ناظرین اب اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ڈابا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھا ڈرنک بتائیں گے کیونکہ رمضان بھی شروع ہونے والا ہے تاکہ آپ لوگ اس ڈرنک کو استعمال کر سکتے ہیں سہری اور افتاری کے ٹیم اس ڈرنک کا نام ہے منٹ مارگریٹا جو بزار میں اگر آپ لینے چاہے تو تقریباً ایک گلاس دائی سو سے تین سو روپے کا ملتا ہے لیکن میں آپ کو تقریباً دس یا بیس روپے میں اس کو بنانا سکھاؤں گا اور دلکل آسان اور دلکل دیسی طریقے سے بتائیں گے تاکہ آپ اپنے گھر میں یہ بنا سکیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل یہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشانوں کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ پائے تو دوستو چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ منٹ مارگریٹا کس طرح بناتے ہیں یہ آئیس کیوب لیڈے ہیں برف میں نے تھی میرے پاس میں نے اس کو کرش کر لیا ہے یہ دیکھیں برف ہے اس کے بعد میرے پاس ہے یہ منٹ لیوز میں نے اس کو ان کی سٹیم سے نکال کے مطلب چھوٹے چھوٹے علیتہ کھانی ہے یہ بلکل میں نے اپنے گارڈن کا فرش لیا ہے میں نے اپنے گارڈن سے لیمو لیے ہیں اس کے بعد میرے پاس ہے کالا نمک اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو آپ کی موجیں تھوڑی سی چھینی استعمال کروں گا تھوڑا سا ہی نمک استعمال کروں گا اور یہ میرے پاس ہے ڈرنک سیون اپ ہے آپ ٹیم یا کوئی اور بھی سافٹ ڈرنک استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں کہہ کروں گا کہ اس کو میں نے کرنا ہے اپنے منٹ کو میں نے کرش کر رہا ہے تو میں گرینڈر میں ڈالوں گا تو اس کے اندر اور آپ کو بلینڈ کر کے دکھاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد دوستو سب سے پہلے میں لیمو کاٹتا ہوں لیمو کاٹ کے تقریباً تین چار لیمو آپ نے اپنے مطابق ڈالنا ہے اس کا راست اس میں ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیمو ڈال دیتے ہیں اس سے آپ کا جو میدہ ہے وہ بہت جلدہ دبردست رہے گا پورا ٹائم آپ فریش رہیں گے افتاری اور شہری کے دوران استعمال کر سکتے ہیں اور بزار میں مہنگا بلتا ہے لیکن میں آپ کو بلکل دیسی طریقے سے بنانا چکھا رہا ہوں تا کہ آپ لوگ بھی جاری استعمال کر سکیں دوستو اسی طرح میں تین اور لیمو اس کے اندر ڈال کیا کوئی دکھتا ہوں ناظرین اس کے بعد میں ڈالوں گا نمک اسی کے اندر میں نے جو لیمیو کا راستہ وہ ڈال گیا ہے آپ اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں اتنا زیادہ میں نمک ڈالوں گا تھوڑا سا زیادہ اور تھوڑی سی چینی ڈال کرنا دوستو اس میں اب میں پانی ڈالوں گا تھوڑا سا اور اب اس کو بنانے جاتے ہیں مشین کے اوپرے کی ناظرین اب اس کے اندر تھوڑی سی میں آئیس کیوگ ڈالوں گا جو میرے پاس برف ہے اور اس کو اب گرینڈ کر دیں ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو منٹ ہے اور جو ہم بھائیں گا اس کا چاہتے تھے وہ بن گیا ہے بلکل تیار ہو گیا ہے اب اس کو نکالتے ہیں ایک علیدہ چیز میں ناظرین آپ اس کو نکال لیتے ہیں ناظرین یہ تیار ہو گیا ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب باری آتی ہے بوتل کی اسی کے اندر میں اپنا یہ ڈرینک ڈالوں گا اور ڈرینک ڈالنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کی آدمی ہے آپ کوئی سا بھی سافٹ ڈرینک لے سکتے ہیں میں اسی کو بلینڈ کروں گا اس میں کالا نمک آئس کیوب ناظرین آپ اس کو بلینڈ کرتے ہیں دوبارہ ناظرین یہ ہو گیا ہے تیار اب اتار کے اس کو سرب کرنے کا ٹائم آ گیا ہے ناظرین اب اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہ آپ نے اپنے ذائقے کا مطابق کتنا ڈال سکتے ہیں اور باقی سیو کر سکتے ہیں جی تو ناظرین اب اس کو ڈال جاتے ہیں اپنے گلاسوں میں یہ لگ دوستو بن گیا ہے منٹ مارگریٹا جو بزار میں دوستوں سے ڈائی سو روپے کا ملتا ہے میں نے آپ کو بلکل سمپل طریقے سے بتا گیا ہے اور بلکل اچھے طریقے سے آپ اپنی مرضی کے مطابقی سے گرمے بنا سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی کمیٹ سیکشن میں اس ریسپی اور اس ڈرینک کے باہر میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اپنے ویڈیو میں یہ بتاک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکمہ